السلام علیکم ناظرین صدائے حسینی کی خبرنامے میں آپ صبح کا خیر مقدم ہے کہ وہ مندل میں گھنٹا جا کے بجا رہے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ گوو ماتا کی جو پوجا کر رہے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا ان کو کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہو تو صرف یہ شیعوں پر کیوں دباؤ ہے تو اگر دباؤ نہیں ہے یہ خستے کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ پھر قابل لانت منامت ہیں یہ کہ صاحب یہ صرف خوش آمد میں صرف مکھن بازی میں صرف یہ حرکت کر رہے ہیں اور ساری دنیا میں شیعوں کے بدنامی ہو رہی کیونکہ کوئی اس سے نہیں پوچھ رہا ہے سب ہم سے پوچھ رہ ہیں اب جو ہم ایران گئے تو وہ ہر ایک ہم سے سوال کر رہا ہے کہ یہ کون سے شیعہ ہیں تو پوری شیعت کو بدنام کر رہے ہیں اراغ جائیے وہاں یہ بدنامی ابھی پاکستان سے کہ مولانا محق کے لیے پایا ہے کہ صاحب کروڑ شیعہ ہیں کیسے بے غیرت یہ شیعہ ہیں کہ سب لوگی حرکت دے کر رہے ہیں اس پر خاموج بیٹھے میں شیعہ تو یہ بدنامی پوری شیعت کی ہو رہی ہے ہم سب کی بدنامی ہو رہی ہے سب کو جواب دے نہ ہونا پڑ رہا ہے ان کی حرکتوں سے تو یہ حرکتیں باز آئیں یہ اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں یا ہمیں بتائیں کہ صاحب ہمیں اہدانی مل رہا تھا ہم سے کہا گیا کہ یہ کرو تاکہ پھر ہم بی جے بی سے پوچھے پھر ہم وہاں لوگوں سے پوچھے کہ بھئی دباؤ سے شیعہ وہ کیوں ڈالا جا رہا ہے یہی کام دوسرے دھر والوں سے کیوں نہیں لیا جا رہا ہے تو ہم تو سمجھتے کہ کوئی دباؤ ان کی طرف سے نہیں ہے کہ اپنی جانبوچ کے خود خوش آمد میں یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا میں شی اور دوسری چیز یہ کہ مسیح علی صاحب کو ہم نے نام لے کر کہا وہاں پر جمعہ میں کہ بھئی جب فتوہ آ گیا وہاں سے کہ بھئی وقف کی زمین جو ہے وہ کسی بھی دوسرے دھر والے کو نہیں دی جا سکتی ان کی عبادت جا بنانے کے لیے جب ان کا فتوہ آ گیا تو اب آپ کو رائٹر کہاں رہا تھا اب آپ اس کو انکار کر رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے تو آپ شیعہ سے خارج ہو گئے شیعہ سے نکل گئے آپ بلکہ اسلام سے نکل گئے آپ کیونکہ ہمارے یہ تخلیت کا ہے کونسپٹ ہر بات اگر نہیں مانتا ہے تو پھر وہ شیعہ سے نکل جاتا ہے تو جب آپ شیعہ سے خارج ہو گئے یا شیعہ سے نکل گئے تو اب کیونکہ بخبور میں شرط ہے کہ شیعہ ہونا چاہیے وہاں کا چیئرمن وہاں کا ممبر شیعہ ہونا چاہیے تو جو آپ شیعہ ہی نہیں رہے تو آپ کو رائٹ بھی نہیں رہا کہ وہاں کے چیئرمن رہے وہاں کے ممبر رہے لہذا اسی لیے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ شیعہ نہیں رہے لہذا ان کو وہاں کی چیئرمنشپ سے بلکہ ممبرشپ سے بھی وہ کے فوراں ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ شیعہ نہیں رہے اور شیعہ اگر نہیں رہے تو بھی دو رائٹ بینی رحمہ کے چیئرمن ہونے کا اور دوسری چیز ہے کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر عدالت نے فیصلہ کر دیا اس بات کا کہ یہاں کے پر مندر تھا مندر کو کھوٹ کے مسجد بنائی گئی تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر مسجد نہیں بن سکتی یہاں پر نماز نہیں ہو سکتی یہ پہلے ہماری طرف سے کہا جا چکا رہا ہے آپ ابھی وہاں سے فیصلہ نہیں آیا ہے atto خوش آمد میں ابھی سے دیئے دیا رہے گا ابھی سے کہے دیا کہ میں دے رہا ہوں کیا رائٹ ہے تو تو اپنا گھر دے سکتے ہو تم اللہ کا گھر تو نہیں دے سکتے چیئرمن ہوتا ہے میور ہو تاگی ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا ہے کیوں جو دے دے تو یہ بے عقوب بنا رہا ہے ٹوٹل بے عقوب بنا پورے ملک کو بے عقوب بنا رہی ہے پورے ملک کو بے عقوب بنا رہ کر ہم نے دے دی جہوں جو چیز تھوائری تم کو مسیم ریزوی کو دے دیا جائے جائے رہنے لگے اس پہ بجا ہمارا ہے ہی نہیں ہو تو ہم دے کیسے سکتے ہیں تم مالک رہی ہو وہاں کے تم دے کیسے سکتے ہو گمراہ کی بات نہیں ہے ہم کہنے جب تم چیز چیز کے تم مالک ہی نہیں ہو تم اس کو دے کیسے سکتے ہو یہ بتا تم مسجد کے مالک ہو یہ بتا تم وقف کے مالک ہو تم کو کیلٹیکر بھائی تم ملازم ہو موقف کے مالک نہیں ہو ملازم ہے مالک نہیں ہے تو ملازم کیسے دے سکتا ہے نوکر کیسے دے سکتا ہے لہذا ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ شیعہ نہیں راب گورا گمراہ کر کے بلکہ صاف فتوہ ہے کہ بھی وقف کی زمین جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی اس میں گمراہی کا کیا بات ہے ہم نے کچھ اور نام لیا ہوتا وقف کے بجائے تو کہتے گمراہ کیا ہم نے تو بلکہ جو کلیر ہے معاملہ کہ وقف کی زمین دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی جا سکتا ہے جا سکتا ہے